آج میں آپ کے ساتھ سیر کروں گی ہوتلوں جیسی تندوری نان کی ریسپی جسے آپ گھر پر ہی بہت ہی آسانی سے بنا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی اچھی اور سوفٹ بن کر تیار ہوتی ہے اس کے لئے آپ کو باہر جانے کے جورت نہیں آپ گھر پر ہی آپ بنا سکتے ہیں اسے آسانی سے تو چلیے اسے سرو کرتے ہیں اس کے لئے میں نے میدہ لیا میدہ میں نے سکتی بھوک کر لیا ہے آپ کوئی سا بھی میدہ لے سکتے ہیں میدہ میں نے آدھا کیجی لیا ہے اب اس میں ہم ایک چمچ نمک ڈالیں گے اور ایک چھوٹی چمچ میں اس میں بیکنگ سوڈا ڈال رہی ہوں ساتھی اس میں ایک کپ دہی ڈال رہی ہوں دہی بہت کھٹی نہیں ہونے چاہیے ساتھی ایک چمچ گھی ڈال رہی ہوں گھی ڈالنے سے ہمارا نان جو ہے سوفٹ بنے گا اب اس سب کو اچھے سے میلا لیں گے اور پانی ڈال کر اس کا ایک سوفٹ ڈو تیار کریں گے اگر آپ اسے ونٹر میں بنا رہے ہیں تو اسے گونگونے پانی سے گوندیں اسے ہمارا آٹا جلدی فول کر تیار ہو جائے گا دو ہمارا بن کر ریڈی ہے سوفٹ ڈو بلکل تیار ہوا ہے ہمارا اب اسے ڈھک کر دو گھنٹے کے لیے ہم اسے ریشٹ کرنے دیں گے ریشٹ کرتے ہوئے اسے دو گھنٹے ہو جائیں گے تو اسے ہم اس کا ہم ایک پیڑا لے لیں گے پیڑا میں نے اس کا لے لیا ہے اب اسے جس طرح سے روٹی یا پراتھا بیلتے ہیں اس طرح سے بیل لیں گے ہم اس کے اوپر میں ڈال رہی ہیں کچھ کلونجی کے سیڈ ساتھ ہی کچھ اجوائن کے بھی سیڈ میں ڈال رہی ہیں تاکہ ڈائیجسٹ ہونے میں ہیلپ ہوں اس پر بیل لیں چلا لیں گے تاکہ وہ اچھے سے چپک جائے اس کے بعد میں لے رہی ہوں تھوڑا سا دھنیا اس پر ہم اپنی روٹی کو ڈال لیں گے اور بیل لیں گے اس طرح سے ہی جلدی چپکتا ہے دھنیا ہمارا اس کے بعد پانی ہاتھوں میں لگائیں گے تھوڑا سے اس پر لگا لیں گے اب تبے پہ نان کو ہم اپنا ڈال دیں گے توا ہمارا اسے میں بلکل ہائی ہیٹ پہ گرم ہونا چاہیے دیکھیں نان ہمارا بہت اچھے سے پھول رہا ہے ہیٹ ہمارا اسے میں پہ میڈیم ہونا چاہیے پھول چکا ہے اچھا ہے تو آپ تبے کو اُلٹا کر کے بھی اس طرح سے سیکھ سکتے ہیں میں نے پہلے اکھاڑ لیا ہے نان کو اور اس طرح سے میں گیس کے فلم پہ ڈائریکٹ سیکھ رہی ہوں اس طرح سے آسانی ہوتی ہے سیکھنے میں تو آپ میرا سجیسن یہی ہے کہ آپ اسے اکھاڑ کر ہی سیکھیں بہت اچھے سے یہ سیکھ رہا ہے اور بہت ہی اچھا بھی دیکھ رہا ہے نان ہمارا بن کر تیار ہے اس پر آپ چاہے تو بٹر یا گھی کچھ لگا لیں نان ہمارا بن کر بلکل تیار ہے اس پر میں نے بٹر لگا لیا ہے اب دیکھیں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے بہت ہی سوفٹ یہ ہمارا نان بن کر تیار ہوا ہے بہار جو آپ ہوتلوں میں نان کھاتے اس سے بھی اچھا یہ نان بنا ہے تو آپ بھی گھر پر اسی طرح سے تبے پہ آپ بہت آسانی سے نان بنا سکتے ہیں اور آپ اسے جرور بنا ہے اور ریسیپی اگر پسند آئیے تو لائک اور سبسکرائب کریں